دیکھئے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو دین کی روح ہے جان ہے یہاں تک کہ آیاء مبارکہ جو سورہ زہاریات کی ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں اس کا بہت سے مفسرین نے مفہوم لیا ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری معرفت حاصل ہے ظاہر بات ہے عبادت سے پہلے معرفت چاہیے آپ اللہ کو پہچانے کے تو بندگی کریں گے اس کی عظمت کا کچھ آپ کو احساس ہوگا تب آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے سجدہ کریں گے تو معرفت پہلے ہے اس کے بعد عبادت آئے گی عبادت کا تعلق عمل سے پہلے معرفت اب غور کیجئے معرفتِ خدا بندی دو حصے کر لیجئے معرفتِ ذات ناممکن 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 حضرتِ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں باہر 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 وراؤ الوراؤ سمہ وراؤ الوراؤ سمہ وراؤ الوراؤ اے برواز وهم و قیل و قال من ہمارے وهم سے قیل و قال سے ہمارے تصور سے بلندر 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 کوئی تصور ممکن نہیں اللہ کا کوئی تصور آپ ذہن میں قائم کریں گے تو یہ شرک ہو جائے کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک تصویر بنا لی ہے اللہ کی اللہ وہ تو نہیں ہے تو آپ نے خدا گھڑ لیا اقبال کہتا ہے اس کا بڑا اونچا فلسفیہ نہ شہر ہے یہ لیکن یہاں اس کا اطلاق ہوگا می تراشد فکر ماں ہر دم خداوندے دگر میرا فکر میری سوچ ہر دم ایک نیا خدا تراشتی رہتی ہے جیسے کوئی بڑ تراش ہے آج ایک بڑ تراش ہے دوسرا پھر بڑ تراش لیا تیسرا پھر بڑ بنا لیا مجسمہ تراش ہے بنانے والا ہے مجسمہ ساز ہے مجسمہ بنا رہا ہے می تراشت فکر ماں ہر دم خداوندے دگر ایک نیا سے نیا خدا جو ہے میرا فکر میری سوچ میرا تصور میرا وہم یہ ایک خدا کو بنا ترک لیکن وہ شرک اور کفر ہو جائے گا ذات باری کے بارے میں کوئی بات کوئی قول کوئی حرف لَيْسَكَ مِسْلِحِ شَيْعُن ہے یا نہیں کچھ کہا اس کے مثال کیا دیں گے آپ البتہ اس کی جو ساری معرفت ہے وہ غور کیجئے اور اس کو دو حصوں میں تخصیم کر لیجئے پہلے میں نے کہا معرفت ذات وہ ہمارے آوٹ آف باؤنس ہمارے دائرہ کار سے ہمارے فہم سے ادراک سے باہر ہے وَرَا وَرَا سُمَّا وَرَا وَرَا سُمَّا وَرَا اب یہ ہے کہ صفاتی معرفت کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو یہ تصور کہ وہ ہستی ہر عیب ہر ضعف ہر احتیاج ہر تقصیر ہر کتاہی سے باق ہے آلہ ہے عرفہ ہے منزہ ہے یہ ہے منفی تصور منفی تصور نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی کمزوری ہے نہ اس میں کوئی احتیاج ہے نہ اسے کوئی ضرورت ہے ہر شے کی نفی کوئی ضعف نہیں کوئی کمی نہیں کوئی تقصیر نہیں کوئی کتاہی نہیں کوئی احتیاج نہیں کوئی ضعف نہیں اس کا نام ہے تصویر پاک قرار دینا ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر تقصیر سے ہر ضعف سے ہر احتیاج سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے منزہ ہے اور مصبت پہلو کیا ہوگا ہر خیر جس کا ہم تصور کر سکیں ہر خوبی جس کا ہم تصور کر سکیں وہ اس کی ذات میں موجود ہے بتمام و کمال علم ایک خوبی ہے وہ ہر چیز کا علم کرتا ہے قدرت طاقت ہوا علا کل شئی قدیر حیات الحی زندہ از خود زندہ کسی اور کے زندہ رکھے ہوئے زندہ نہیں ہے خود زندہ اب یہ ہے اس کو کہتے ہیں ایک ہے منفی تصویح ایک ہے مصبت تحمید تحمید حمد کیا ہے کہ اللہ ہمیں ساری خوبیاں سارے کمالات جس کا بھی تصور کیا جا سکتا ہر خوبی ہر کمال بتمام و کمال موجود ہے اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے التصویح نصف المیزان تصویح سے معرفت ربانی کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَوْهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دے تو وہ میزان بھر گئی بڑا بھر گئی منفی مصبت التصویح نصف المیزان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَوْهُ ایک یہ انداز ہے تصویح تحمید اچھا ایک دوسرا انداز ہے صفات کے اعتبار سے اب جو صفات اس کی کمال ہے صفات کمال ان کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے ان صفات کے بارے میں بھی ہم نہ ان کی کیفیت کو جان سکتے ہیں نہ کمیت کو جان سکتے ہیں یہ الفاظ درہ مشکل ہوگئے کمیت کیسے کہتے ہیں قوانٹیٹی قوالٹی اینڈ قوانٹیٹی قوالٹی کیفیت قوانٹیٹی کمیت نہیں جان سکتے ہیں اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے ہم جان سکتے ہیں ہمارے ذہن میں قدرت کا کتنا تصور آئے گا یہ ہمارے دماغ کی جو ہے ترازو یہ سونے چاندی کو تولنے کے لیے معاشر تولے تول سکتی ہے یہ ٹڑو بطن تو نہیں تول سکتی اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے کین وی امیجن کتنا علیم ہے اگر ہم امیجن کر سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا محاصل اللہ کتنے کا تو تب باتا ہوگی جبکہ آپ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا کتنا ہے اسی طریقے سے بس اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے کیا اس کی آنکھیں ہیں کیا اسے دیکھنے کے لئے روشنی کے ضرورت ہے ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر ہمیں تو روشنی چاہیے ورنہ کچھ نہیں دیکھسکے معاذ اللہ سمبع معاذ اللہ وہ کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں وہ کیسے سنتا ہے بِكُلِ شَئِنْ بَصِير بِكُلِ شَئِنْ سمیع ہر شے کا سننے والا ہر شے کا دیکھنے والا سمیع البصی سمیع البصی اصمیع البصی کیسے سنتا ہے we don't know کتنا علم رکھتا ہے we don't know کتنی قدرت ہے we can't imagine یہ ہیں ہماری محدودیتیں اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں البتہ اقبال نے ایک بات کہی ہے بہت خوبصورت ہی کے ساتھ کہی ہے یہ انگریزی کے دو الفاظ ذرا سمجھنے ہوں گے this universe is a concept God is percept perception میں اور conception میں کیا خورت ہے conception ہے کسی چیز کا تصور کر لینا پورا وہ تو یہاں پہ ہوگا تب ہوگا نہ کوئی آپ تصور قائم کر سکے تو یہ universe تو جو ہے وہ concept ہے اللہ کی ذات concept نہیں ہو سکتا ہے percept ہے percept کہتے ہیں کسی چیز کی perception محسوس کر لینا کہ ہے اب اس کی سادہ ترین مثال میں آپ کو دے رہا ہوں دیکھئے ایک دیدہ بینہ والا انسان ہے اس کی بنائی صحیح ہے ایک اندھا ہے بچارہ وہ دونوں ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ بکھڑے ہیں فصیل کے ساتھ وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو اندھا ہے یہ فصیل کتنی اونچی ہے کس رنگ کی ہے کیسی ہے وہ ایک concept قائم کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اندھا کیا کرے گا اس لیے جا کر ٹٹول کر کرے گا ہے ہے دیوار ہے بس کتنی اونچی ہے کیسی ہے کس رنگ کی ہے یہ perception ہے we can feel within our hearts the existence of God جیسے کہ ایک اندھا دیوار کو ہاتھ لگا کہتا ہے کہاں دیوار ہے دیوار ہے ہے دیوار ہے اسی طرح ہم دل میں اللہ کی وجود کو محسوس کر سکتے ہیں پرسیو کر سکتے ہیں کنسیو نہیں کر سکتے ہیں اس کا پورا تصور قائمی کر سکتے ہیں یہ ہے معرفتِ باری تعالیٰ کی زمن میں چند باتیں جو میں نے چاہا ایک ترتیب کسا سامنا ہے